برمانڈ کا انتیم چھوڑ کیا ہے؟ کلپنا کرنا مشکل ہے کہ آخر اس برمانڈ کے آخری چھوڑ پر کیا ہوگا؟ ایک محشور شائر نے لکھا ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے پر ان جہانوں کے آگے کیا ہے؟ یہ آج تک منشعے کے لیے ایک پرشنی ہے یہ اتنا پیچیدہ سوالے کی آج کے ویگینک، گیان اور سنسادنوں سے پریپور منشعے کے لیے بھی یہ کلپنا کنا مشکل ہے کہ آخر اس برمان کے آخری چور پر کیا ہوگا پر یہ سوال سوہم میں ہی اتنے سوالوں سے گرا ہے کہ جن سوالوں کو جواب ڈھوڑنا بھی ابھی تک باقی ہے جیسے کیا اس برمان کا کوئی انتیم چور بھی ہے یا یہ انانت ہے ہم اس برمان کے بارے میں جتنا آدھیک جانتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اس برمان کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں آج ہم انہی پیچیدہ سوالوں کی گتھیاں سلجانے کی کوشش کریں گے اس برمان کا کوئی انتیم چور بھی ہے یا نہیں اس سمندھ میں کئی ویدوانوں کے الگ لگ سدھانت ہیں کئی الگ لگ انہمان ہیں پر نشچت کچھ بھی نہیں ان ویدوانوں کے سدھانت اور انہمان ہی اپنے آپ میں اتنے جتیل اور احسیزنگ ہیں کہ ایک بار تو کسی کا بھی دماغ چکرا جائے پر اس جتیل سوال کا اتر جاننے سے پہلے ہمیں کچھ آسان سوالوں کے اتر جاننے ہوں گے جیسے یہ برمان ہے کیا ہمارے آز پاس ہر چیز جیسے سمیہ سپیس پدارت ارجہ یہاں تک کہ ہم خود بھی برمان کا ایک حصہ ہیں برمان سمپون سمیہ انترکش اور اس کے بیچ موجود ہر وسط کو کہتے ہیں برمان میں سبھی گرہ تارے گیلیکسیاں گیلیکسیوں کے بیچ کے انترکش اے پرمانوی کن اور خات پدارت اور ساری ارجائیں شامل ہیں ہمارے پرشنوں کو سمجھنے میں سویدہ کے لیے ہم برمان کو دو باگویں بات سکتے ہیں پہلی وہ چیز جن سے ہمیں سوچنائی ملتی ہیں جیسے پدارت تارے گرہیں یہ ہمیں سوچنائی دیتے ہیں ان سے ٹکرا کر یا ان کے سویم کے دوارہ چھوڑے گئے پرکاس جب ہم تک پہنچتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اور فیکٹ ستاپیت ہوتے ہیں جو اس برمان کے بارے میں صدھانت بنانے کے لیے اوشک ہے اور دوسری وہ چیز ہیں جو ہم تو کوئی سوچنا نہیں پوچھاتی جیسے انترکش اور سمیں پر ان کے بارے میں گنیت کی ساہتہ سے جانکاری پرابٹ کی جا سکتی ہیں برمان میں ستتجین چیزوں کے مادہم سے ہمیں سوچنائی ملتی ہیں جیسے ریڈیو سنگ کے ای ایم ویو آدھی ان سم میں سب سے تیج ہوتی ہے پرکاس کی کرنے اصل میں اس برمان میں پرکاس سے تیج کوئی بھی چیز ہو نہیں سکتی مگر یہ برمان اتنا وشال ہے کہ صدور کسی آکاش گنگا میں جب کسی تارے میں وشورٹ ہوتا ہے تو اس کا پرکاس پیٹھتری تک آتے آتے لاکھوں ورش نکل جاتے ہیں یعنی آز اگر ہم ٹیلیسکوپ سے کسی تارے میں وشورٹ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں سہل پہلے ہی وہ تارہ نشٹ ہو چکا ہے صدور گلیکسی سے آئے پرکاس کے ادنگیدھار پر اپنے برمانڈ کو سمجھنے کے لیے ویگینکوں نے ایک سیمہ تحقی جسے انہوں نے اولوکن یوگی برمانڈ کا نام دیا اس کا ویاس ورطمان میں لگ بگ 91.1 عرب پرکاس ورس ہے یعنی اتنا دور جہاں سے پرکاس کو بھی ہم تک پہنچنے میں 91.1 ورس لگ جاتے ہیں تولنا کے لیے یہ جان لیجئے کہ سوریہ سے پرتوی تک آنے میں پرکاس کو آٹھ منٹ لگتے ہیں برمانڈ کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں وہ سب کچھ بس اس اولوکن یوگی برمانڈ کے بیتری ہے پر ویگینک مانتے ہیں کہ اصل میں برمانڈ کا وستار observe able یونیورس سے کافی بہار تک ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ انہنت ہو فیلال کو یہ نہیں بتا سکتا کہ پورے برمانڈ کا کوئی چھوڑ انتیم ہے یا نہیں یا یہ پورا برمانڈ انہنت ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اولوکن یوگی برمانڈ کے انتیم چھوڑ کے بارے میں تو ویگینکوں کو پتا ہوگا اتر ہے شاید نہیں برمانڈ کا آکار جب آپ یہ پرشنگ پھوستے ہیں کہ برمانڈ کا انتیم چھوڑ کیا ہے تب آپ کے دماغ میں انترکش یا برمانڈ کے آکار کی ایک چھوی ضرور آتی ہوگی کیا ہے وہ چھوی کیسا ہے ہمارا برمانڈ کسی فرس پر رکھی گیند کی طرح یا کسی کمرے میں لٹکے گولوں کی طرح یا ان جہاں میتھے آکاروں کے علاوہ بھی کوئی آکار ہو سکتا ہے ورطمان میں برمانڈ کے آکار کے بارے میں تین دارنائیں پر سید ہیں پہلا برمانڈ گیند یا بلبلے کی طرح دوسرا ایک مڑی ہوئی شیٹ کی طرح اور تیسرا ایک فلیٹ ستے کے روپ میں ویگین میں آنے والی خوجے میں بتا سکتی ہیں کہ ان تین موڈلوں میں سے کونسا موڈل سب سے زیادہ سہی ہے تتھا برمانڈ کا آکار کیا ہے یہ تینوں ہی دارنائیں برمانڈ اتپتی کی بگ بینگ شیدانت پر اتاریت ہیں اور جو کہتی ہیں کہ برمانڈ پھیل رہا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برمانڈ کا چھوڑ بھی پھیل رہا ہوگا پر ان تینوں آکاروں کے لیے چھوڑ کا مطلب الگ لگ ہے یہ سمبھو ہے کہ ابھی تک آپ برمانڈ کو صرف موڈی ہوئی سیٹ کے طرح یا ایک فلیٹ ستائے پر ستھت مان رہے ہوں گے جس کے صحیح انہیں کی سمبھاونہ بھی سب سے زیادہ ہے پر اس تیتھی میں یہ بتانا سمبھو نہیں کہ برمانڈ کا انتیم چھوڑ کیا ہے یا کوئی انتیم چھوڑ بھی ہے یا نہیں کینٹو اگر ہمارا برمانڈ گیند یا بلبلے کی طرح ہے یعنی سارے گرہیں تاریخ گلیکسی کسی ایسے بلبلے کی ستائے پر ہوں جو پھیل رہا ہے تو یہ نشت روپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس برمانڈ کا کوئی چھوڑ نہیں ہو سکتا بس یہ برمانڈ انترکش میں آگے بڑھ رہا ہے اور یہی شاید آپ کے پرسن کا زواب ہو